سلام علیکم اللہ اس کو پورا پڑھ لیں اب اس میں کیا لکھا ہے اتنی لمبی پوسٹ اپنے وطن سے محبت کریں محبت کرنی ہے اسلام سے اور مسلمانوں سے اپنے وطن ہونے کو تو کسی مسلمان کا وطن کافر وطن بھی تو ہو سکتا ہے نا اب کیا مطلب ہے ہم امریکہ سے اور برطانیہ سے اور ہندوستان سے محبت کریں تو اسلام سے محبت کرنی ہے اچھا جی رہ گئے معاملہ نبی علیہ السلام واپس لوڑتے مدینہ کی طرف تو بھئی مدینہ مسلمانوں کا وطن تھا صرف لفظ وطن سے محبت نہیں کرنی اور ایک حدیث بھی بیان کی جاتی ہے حب الوطن من الایمان وطن سے محبت کرنا وہ ایمان کا حصہ ہے تو یہ گڑن تو ہے اور یہ جو حدیث آپ نے بھیجی ہے مدینہ پاک مدینہ طیبہ کے حوالے سے تو مدینہ مسلمانوں کا دیس تھا مدینہ سے محبت اور اس کے لیے اور مسلمانوں کے دیس تو خیر اور بھی بہت زیادہ تھے عراق ہے کوفہ ہے شام ہے فلسطین ہے بہت سارے مسلمانوں کے دیس ہیں لیکن مدینہ کے تعلق سے تو نبی علیہ السلام کی حدیث ہے اور میں مومن کے ہتیار میں وہ سلسلہ وار دعاوں میں بتا چکا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ اللہ مدینہ کو بھی ہمارے لیے محبوب بنا دے تو مدینہ تو مدینہ ہے تو یہ عام یہ مدینہ کو لے کر ہم دیگر وطنوں پر قیاس نہیں کر سکتے نہ پاکستان پر اور نہ عراق پر اور نہ جناب شام پر نہ مصر پر نہ فلسطین پر نہ کوئید پر نہ وغیرہ پر مدینہ مدینہ ہے اس سے ہم دوسرے وطنوں پر قیاس نہیں کر سکتے اچھا جی آپ نے دعا کی کہ اللہ ہمیں جس طرح مکہ تو نے ہمارے لیے محبوب بنایا اسی طرح مدینہ کو بھی ہمارے لیے محبوب بنا دے اور مدینہ کے متعلق پیارے نبی نے کیا فرمایا فرمایا کہ جو مدینہ میں مر سکتا ہے وہ مدینہ میں مرنے کی کوشش کرے جو مدینہ میں مرے گا میں اس کی شفاعت کروں گا تو کیا نبی جو پاکستان میں مرے گا جو عراق میں مرے گا نبی علیہ السلام اس کی شفاعت کریں گے حالکہ پاکستان بھی ہمارا وطن ہے نا تو مدینہ اور چیز ہے وطن اور چیز ہے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دعا کی فرمایا کہ اے اللہ مجھے شہادت کی موت دے اور میرا خاتمہ میری موت تیرے نبی کے شہر مدینہ پاک میں ہو مدینہ طیبہ میں ہو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ میں ہی خنجر ابو لولو مجوسی ایرانی نے مارے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ میں ہی فوت ہوئے حاصل ہو گئی فضیلت اور آپ کے پہلو میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دفن کیے گئے تو مدینہ کی بات اور ہے وطن کی بات اور ہے یہ فضائل مدینہ کے ہیں یہ فضائل پاکستان کے یا عراق کے فضائل نہیں ہیں اپنے وطن سے محبت کریں اپنے وطن سے محبت کئی نہیں کرنی والی بات اگر وطن مسلمانوں کا ہے ٹھیک ہے ہم وطن کے ساتھ ایک اپنا تعلق رکھیں لیکن وطن کا کیا ہے وطن کل نہیں تھا وطن تو کل نہیں تھا وطن کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے کہ وطن پر ختم ہو جائے لیکن اسلام ہمیشہ رہے گا اور اسی طرح نبی علیہ السلام نے جو بتا دیا حدیث کے اندر وہ مدینے کے حوالے سے ہیں وطن کے حوالے سے نہیں ہیں اب وطن میں میرا وطن پاکستان ہے اور دوسرے میرے مسلمان بھائی کا وطن ہندوستان ہے تو وہ کیا ہندوستان سے پیار کرنا شروع کر دے کئی مسلمانوں کا وطن امریکہ ہے اور کئی مسلمانوں کا وطن جو ہے وہ برطانیہ ہے اور سویزر لینڈ ہے بغیرہ بغیرہ کئی مسلمان مسلمان ہیں اور وہ اسرائیل میں رہ رہے ہیں تو کیا خیال ہے ہم اسرائیل سے پیار کرنا شروع کر دیں مدینہ سے محبت اپنی جگہ پر وطن کے بعد اپنی جگہ پر تو ٹھیک ہے یہ حدیث مدینہ کی فضیلت پر دلالت کرتی ہے جو آپ نے بخاری میں سے بھیجی انس رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں نبی علیہ السلام جب سفر سے مدینہ کی طرف لوٹتے تو مدینہ کے بلائی علاقوں پر نظر پڑتی تو اپنے اونٹنی سواری کو تیز کر دیتے اور کوئی دوسرا جانور ہوتا تو اسے بھی ایڈ لگا دیتے یعنی گھوڑے کو تیز بگا دیتے اونٹ کو تیز بگا دیتے مدینہ کی طرف آنے کے لیے تو مدینہ مدینہ ہے پاکستان اور امریکہ اور ہندوستان اور جناب اسی طرح برطانیہ یہ مدینہ نہیں ہیں مدینہ طیبہ مدینہ رسول مدینہ تو رسول اور ہے دیگر وطن ملک اور ہیں تو یہ مدینہ کے فضائل پاکستان پر یا امریکہ پر یا ہندوستان پر فٹ نہیں کرنے کے اچھا جی آگے لکھا ہوا ہے کیا لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے بہرحال مدینہ سے ہر ایک کو محبت ہے نبی علیہ السلام کو بھی محبت تھی ہمیں بھی مدینہ سے پیار ہے ہمیں بھی مدینہ سے محبت ہے تو بس اس ساری پوشت کا یہی جواب ہے جو میں بتا چکا ہوں اس لیے یہ خاص محبت مکہ اور مدینہ کے لیے ہے جو نبی علیہ السلام نے دعا کی آج ہم بھی دعا کریں ہمیں اگر وطن سے پیار کرنا ہے تو ہم یہ دعا کریں اللہ سبحانہ وتعالی سے کہ اللہ جس طرح آپ نے ہمارے لیے مکہ محبوب بنایا اسی طرح مدینہ کو بھی ہمارے لیے محبوب بنا دے